اسلام علیکم ایوریون آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ڈریس ڈیزائننگ آئیڈیاز کہ کس طرح آپ لو بجٹ میں اپنی ڈریسز کو ایک سٹائلش اور ایلیگنٹ سا لکھ دے سکتے ہیں تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا اگر چینل میں ہیں نئے تو سبسکرائب کر دیجئے بلکل فری ہے تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ یہ بلیک کلر کا پرنٹڈ ڈریس ہے اور اس کو کمبینیشن کیا گیا ہے وائٹ اور گری کی ساتھ اور اس کے ساتھ میں ہے بیمبر شیفون کا دوپٹہ اور اس کے ساتھ میں نے باکس راوزہ بنوایا ہے یہ لانگ شرٹ ہے فورٹی ون انچز کی اور یہ بالکل اسٹریٹ شرٹ ہے اور جب آپ لانگ شرٹ پہنتے ہوں یا ایسے پرنٹ جس میں لائنز ہوں اسٹریٹ تو اس سے بھی آپ کی بہت ہی سلم لکھ آتی ہے تو یہ ہے اسٹریس کا فل لکھ تو چلیے اس کے ڈیزائننگ کی بات کرتے ہیں تو راؤنڈ شپ کا اس کا گلہ ہے اور اس میں بیچ میں کر دے کر اور اس کی بلیک کلر کی پائپنگ کی گئی ہے اور ساتھ میں میٹل کے بٹن لگائے گئے ہیں تو بٹن تھوڑے سٹائل سے لگائے ہیں مطلب دو بٹن پھر تھوڑا فاسا چھو کر دو بٹن پھر تھوڑا فاسا چھو کر دو بٹن اور اس کی نیک لائن پرنٹ میں ہی بنی ہوئی تھی ہم نے الگ سے نہیں بنوائی بٹن اگر آپ چاہیں تو اس طرح کی گلے بھی بنوا سکتی ہیں مطلب بیچ میں آپ پلین کپڑا دے کر ان پر پنٹیکس لگوائیں اور سائٹ میں پھر بورڈر سیٹ کروائیں اور اگر آپ کسی شرٹ کی نیک لائن بنوائی ہیں تو آپ اس طرح کی پرنٹ جو ہوتے ہیں ان میں ان کی لیندھ چیکیا کریں کہ نیک لائن کی لیندھ کتنی رکھی گئی ہے تو اس سے بھی بہت ہی اچھا ایفیکٹ ہوتا ہے اور بلکل ایک سلم سی لکھ آتی ہے اور اس کی سلیوز بلکل اسٹریٹ ہیں انیس انچ کی اس کی سلیوز ہیں اور اس کے کناری پہ ہم نے اس طرح کا کٹور کروائے ہیں اور نیچے ہم نے وہی کپڑا لگا ہے شرٹ کا تاکہ اس کی برینڈٹ سے لکھ آئے اور اس کے دامن پہ بورڈر سیٹ کروائے کر اور کٹور کروائے ہیں اور اس طرح کی ٹائنگلز بنوائے ہیں تو منیمل ڈیزائننگ سے آپ کی ڈریس کا پورا لکھی چینج ہو جاتا ہے اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی ڈریس کا ڈیزائنر لکھ آئے تو آپ سیم کپڑے سے ہی اس کی پائپنگ کروائیں اور اس کے ساتھ میں نے بنوائے ہے باکس ڈاؤزر اور اس پر میں نے وائٹ کلر کی دھاگے کی سلائیاں لگوا کر اس پر بھی ٹائنگل کا ڈیزائن بنوائے ہے مطبع بیچ میں ایک بڑی سلائی لگا کر یا پھر اس سے چھوٹی چھوٹی کر کے اس طرح کی ہم نے اس پر ڈیزائن بنوائے ہے اور آپ ڈریس کے ساتھ ڈاؤزر بنوائیں یا پھر شلوائیں تو ان پر بھی تھوڑی بہت ڈیزائننگ کر لیا کریں مطبع کہ سینٹر لیس لگوا لیے یا پھر پرنٹ ایکس لگوا لیے یا اس طرح کی سلائیاں لگوا لیں تو اس سے بھی بہت ہی اچھا لکھ ہو جاتا ہے اور نیکس یہ پرنٹڈ گرین کلر کا ٹویس ہے اور اس کو یلو بلو اور وائٹ سے کمبینیشن کیا گیا ہے اس کے ساتھ میں اس کا گرین کلر کا ٹاؤزر اور اس کا پرنٹڈ دوپٹہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے تو چلی اس کی ڈیزائننگ کی بات کرتے ہیں اس پر میں نے کچھ بھی ایکسٹرا کھجا نہیں کیا یہ پرنٹ کے ساتھ بورڈر دیا ہوتا ہے ڈیزائننگ کے لیے تو اس بورڈر کو یوز کر کے میں نے پوری اس کی ڈیزائننگ کی ہے تو چلی اس کی ڈیزائننگ کی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں تو راؤنڈ شپ کا اس کا گلہ ہے اور بیچ میں کٹ دلوا کر اور اس پر گرین کلر کی پائپنگ کروائیے اوپر گلے پر پائپنگ نہیں ہے اور اس کے سٹائلنگ میں ہم نے بٹن لگوایا ہے مطلب ایک بٹن پھر تین بٹن پھر لاسٹ میں ایک بٹن لگوایا ہے اور اس پر جو آپ یہ گلہ دیکھ رہے ہیں یہ آلڈری پرنٹ میں بنا ہوا تھا تو آپ نیک لائن کی لیندھ چیک کریں ہم اقصد جب اس طرح کی گلے بنواتے ہیں تو ان کی لیندھ کم کروا دے دیں جس کی وجہ سے پوری ڈریس کا لوکی خراب ہو جاتا ہے اور اگر اس کی سلیوز کی پاتھ کریں تو اس پر میں نے اس طرح کا بورڈر سیٹ کروا کر اور سیم کپڑے سے ہی اس کی پائپنگ کروایے اور یہ بلکل اسٹیٹ سلیوز ہیں انیس پائے چینج کی اور اس کی مینڈ ڈیزائن کی پاتھ کریں تو اس پر میں نے اس طرح کا بورڈر سیٹ کروایا ہے مطلب انڈر آم سے لے کر دامن تک میں نے اس کا بورڈر سیٹ کروایا ہے جو کہ پرنٹ میں دیا ہوا تھا اور اس کے دامن آلویڈی بنا ہوا تھا مطلب پرنٹ میں ہی تھا اور یہ جو میں نے بورڈر سیٹ کروایا ہے یہ میں نے دونوں سائٹ کروایا ہے مطلب بیک پہ بھی اور فرنٹ پہ بھی اور ویر کرنے کے پاس اس کی لوک بہت ہی اچھی آتی ہے اور آپ اس طرح کی ڈیفرنٹ ڈیزائن ٹرائے کیا کریں تاکہ آپ کو اپنی بورڈی کے اکورڈنگ صحیح سمجھ آیا کہ کون سا ڈیزائن آپ پہ زیادہ سوٹ کرتا ہے اور یہ رہا ہے شرٹ کا فلک آئی ہوپ آپ کو یہ اس طرح کی ڈیزائن اچھے لگیں گے اور اس کے جو شروار ہے اس پر بھی میں نے اس طرح کی ڈیزائننگ کروایا ہے اس پر میں نے تین پنٹیکس لگوایا ہے سینٹر میں میں نے وائٹ لیس لگوایا ہے پھر لاسٹ میں میں نے تین پنٹیکس لگوایا ہے تو اس پر کچھ بھی ایکسٹرا کھچا نہیں ہوا پرنٹ کے بورڈر کے ساتھ ہی اس کو ڈیزائن کیا ہے تو آپ بھی اس طرح ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اور یہ رہا ہے اس ڈریس کا فلک اور نیکس یہ ڈریس ہے یہ کچھ اسی گرین اور فروزی کلر کا اس کا شیڈ ہے تو اس طرح کے سولڈ کلر کے ڈریسز بھی بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ میں اس کا سیم کلر کا ٹاؤزر اور اس پہ میں نے لیا ہے پرنٹ دوپٹا اور یہ دوپٹا میں نے آئیڈیا سے لیا تھا کافی ٹائم پہلے اور اگر آپ ورکنگ مومن ہیں اور آفیس چاہتی ہیں تو اس طرح کے کلرز پہننے سے آپ کی اپیرینس میں بہت زیادہ فرق پڑے گا اور ونٹرز میں بھی اس طرح کے سولڈ کلر بہت ہی اچھے لگتے ہیں آپ چاہے تو اسے پرنٹڈ دوپٹے کے ساتھ یا پھر شول کے ساتھ بھی ویر کر سکتے ہیں اور ساتھ میں میں انسپریشن کے لیے پچرز لگا رہی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کو اس کو ویر کرنے کے بعد کتنی اچھی لکاتی ہے اور اگر اس کی ڈیزائننگ کی بات کریں تو بہت ہی منیمل سی اس کی ڈیزائننگ کروائی ہے راؤنڈ شپ کا اس کا گلہ ہے اور بیچ میں کٹ لگوا کر اس میں میں نے لپس لگوائی ہے اور اس میں کپڑے کے بٹن لگوائے ہیں اور یہ تقریباً بارہ بٹن میں نے لگوائے ہیں اور باقی یہ سٹیٹ شیٹ ہے اور اس کی سلیپ سے میں نے سٹیٹ ہی رکھوائی ہے انیس پائے چھے انچ کی اور سیم کپڑے سے ہم نے اس کی پائپنگ کروائی ہے اور نیکس یہ ڈریس ہے مارون کلر کا اور یہ تھری پیس پرنٹڈ ڈریس ہے اس کے ساتھ میں ہے اس کا پلین ٹاؤزر اور اس کا پرنٹڈ دوپٹہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ جیڈوٹ کا ڈیزائن ہے لیکن یہ میں نے لوکل مارکٹ سے لیا تھا تو مجھے اس کی فرسٹ کوپی مل گئی تھی اور یہ ڈریس میں نے خود ڈیزائن نہیں کیا یہ میں نے ٹیلر پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ اپنی ملدی سے اس کو ڈیزائن کرے اور آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ اس ڈریس کی ڈیزائننگ کو کتنے نمبر دیں گے تو چلیے اس کی ڈیزائننگ کی بات کرتے ہیں تو رامڈ شپ کا سگلہ ہے اور بیچ میں بڑا سویدے کا ایک فیبرک لگایا گیا ہے اور اس پر پنٹکس لگایا گیا ہے اور پیچ کلر کی پائپنگ کر کے اور اس کے ساتھ میں شٹلیس لگائی ہے نیک لائن پر اور مجھے لگتا ہے کہ جو پیچ کلر کا فیبرک بیچ میں لگایا ہے اگر اس کا کلر تھوڑا ڈاک ہوتا مطلب کہ مرون کلر میں ہوتا تو شاید یہ ڈیزائن اور بھی اچھا لگتا اور اگر اس کی سلیپس کی بات کریں تو اس کی کناری پر شٹلیس لگائی ہے اور بورڈر سیٹ کیا گیا ہے اور اگر اس کی دامان کی بات کریں تو اس پر بس بورڈر سیٹ کر کے اور اس کی پیچ کلر کی پوری پائپنگ کی گئی ہے تو یہ رہا اس ڈریز کا فل لک اور آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ اس ڈریز کو دس میں سے کتنے نبر دیں گے اور نیکس یہ ڈریز ہے بیچ کلر کا اور اس طرح کے کلر بہت ہی روائل دکھتے ہیں اور اس کو کمبینیشن گیا گیا ہے سی گرین سے اور یہ ایمبرویٹی ٹریز ہے تو اس کی ایمبرویٹی کو بھی سی گرین اور اس کے علاوہ کوپر کلر سے کمبینیشن کیا گیا ہے تو نیکلائن پر زیادہ کچھ کروانے کی ضرورت تھی نہیں کیونکہ ایمبرویٹی تھی اور اس کی سی لیز کی بات کی جائے تو انیس پہ چھے کی اس کی سٹریٹ سی لیز ہیں اور اس کی کناری پہ میں نے یہ شیٹل لیز لگائی ہے اور اس کی جو چاک اور دامان ہیں اس پر بھی میں نے سی گرین کی شیٹل لیز لگائی ہے اور اندر میں نے پائپنگ بھی اس کی سی گرین کلر کی ہی کروائی ہے اور بہت ہی پیارا اور ہلکہ ساس پہ چنوی کا پرنٹ ہے اور اس کے ساتھ میں ہے سی گرین کلر کا دوپٹا اور اس پہ بھی چنوی کا پرنٹ ہے تو بہت ہی پیارا ڈریس ہے اور اس طرح کے کلر آپ ضرور ویئر کیجئے بہت ہی روائل سی لکھ آتی ہے اور نیکس یہ نیوی بلو کلر کا ٹریس ہے فل پرنٹٹ اور اس کے ساتھ میں ہے اس کا پرنٹٹ ٹاوزر اور اس کو کمبینیشن کیا ہے میں نے اورنج کلر کے ساتھ اس پر میں نے ویئر کیا تھا اورنج کلر کا دوپٹا اور اس کے ساتھ جو ڈیزائننگ کی ہے وہ بھی ہم نے اورنج کلر کی ہی لیسز کے ساتھ کی ہے کیونکہ اس کا جو پرنٹ تھا اس میں اورنج کلر بہت ہی اچھے سے نظر آ رہا تھا اور آج کل ٹروپیز پرنٹڈ بہت ہی ٹرینڈنگ ہے تو اگر آپ کو کولج یا یونیورسٹی گوئنگ گرز ہو تو آپ اس طرح کی پرنٹ ضرور لو بہت ہی اچھے لگتے ہیں ویئر کرنے کے بعد اور اس کی بہت ہی منیمل سی ڈیزائننگ کی ہے تو چلے اس کی ڈیزائننگ کی بات کرتے ہیں تو اس کی شیروانی کولر ہے اور بیچ میں ہم نے اس طرح کی پٹی لگوائی ہے اور دونوں سائٹ سے پھر میں نے اورنج کلر کے لیسز سے اس کو ڈیزائن کر دیا ہے بہت ہی منیمل سی اس کی ڈیزائننگ ہے لیکن اگر آپ پرنٹڈ ڈریس لیتے ہیں تو اپس طرح بہت ہی منیمل ڈیزائنی کیا کریں تو بہت ہی زیادہ آپ کا جو ڈریس کا لکھیں وہ انینس ہوتا ہے اور انیس انچ کی بلکل اسٹریٹ اس کی سلیلز ہیں اور اس پر بھی میں نے یہ اورنج کلر کی شیٹلز لگوائی ہے کمپینیشن کر کے اورنج کلر کے پرنٹ کے ساتھ اور اس کے دامن پر بھی ہم نے اورنج کلر کی شیٹلز لگوائی ہے تو بننے کے بعد یہ ڈریس بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور ویئر کرنے کے بعد تو اس کی لک بہت ہی اچھی آتی ہے اور جو بھی آپ ڈریس بنائیں اس کی سیم کپڑے سی پائپنگ کروائیں کیونکہ آپ جتنے بھی برینٹ کے کپڑے ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں گے تو ان کی سیم کپڑے سے ہی پائپنگ کی ہوتی ہے تو اس طرح بہت ہی ڈیزائنر سارے ایک لکھ آ جاتا ہے ڈریس کو اور یہ بھی لانگ شیٹ ہے اور بلکل اسٹریٹ ٹاؤلر ہے اس کے ساتھ اور نیکسٹ یہ اوف فائٹ کلر کا فلورل پرنٹ ٹروپیز ڈریس ہے اور یہ میں نے اسٹیٹ ہی لیا تھا بٹ اس کی ڈیزائننگ کمال کی ہے تو چلیے اس کی ڈیزائننگ کی بات کرتے ہیں اور یہ لانگ فروگ ہے فورٹی ون انچز اس کی دامن کا گھیرا ہے اور اس کے ساتھ میں ہے اس کا پرنٹڈ باکس ڈاؤزر اور اس کا پرنٹ اور کلر کمبینیشن واقعی بہت ہی پیارا ہے اور آج کل اس طرح کے پرنٹ بہت ہی ٹرنٹنگ ہے اور اس کا جو گلہ ہے اس پر شہربانی گولہ ہے اور بیچ میں ہلکی سی بھی دے کر پھر ایک کپڑی کے پٹی لگائی گئی ہے اور اس پر اس طرح کے بٹن لگائے گئے ہیں اور بلکل ڈراؤنڈ شیپ کا اس کا انڈین گلہ ہے اور اس پر پنٹ ٹیکس لگا کر کروس کا اس پر ڈیزائن بنایا گیا ہے اور نیک لائن کے اینڈ پر اس طرح کی فرل ہے اور سائٹ میں پینل کا ڈیزائن دیا گیا ہے جس طرح فروگ میں کلیوں کا ڈیزائن ہوتا ہے بلکل اسی طرح اور فورٹی ون اس کا گھیڑا ہے اور اس کی سلیز بہت ہی پیاری ہیں تو یہ آپ ڈیزائن چیک کریں سلیز کا اتنی پیاری اس کی سلیز بنائی ہیں اوپر ایک پنٹ ٹیکس ہے پھر سینٹر لے سے پھر تین پنٹ ٹیکس ہے پھر سینٹر لے سے اور پھر تھوڑی چی پٹی لگائی گئے یہ اور بلکل اس ٹیٹ اس کی سلیزیں 19 انچ کی تو اگر آپ کے پاس کوئی پرنٹڈ فیبرک ہے تو آپ اسے اس طرح بھی ڈیزائن کروا سکتی ہیں اور نیکس یہ ڈریس ہے تری پیس یہ مہنڈی گرین کلر کا شیٹ ہے اور میں نے یہ ڈریس دیا ہے چکن کاری پر تو جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ چکن کاری ہمیشہ سے ہی فیشن بھی لیتی ہے اور خاص طرح پر ونٹر میں تو اس طرح کی ڈریسز اور بھی اچھے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ میں اس کا باکس ٹاؤزر اور پرنٹڈ دو پٹا تو بورٹ شپ کا اس کا گلہ ہے اور اس پر بھی سینٹر لیس لگائے گئی ہے اور بیچ میں ہلکی سی بھی دے کر پھر ایک کٹ لگائے گیا ہے اور انڈ پہ گلے کے جو نیکلائن ہیں اس کے انڈ پہ چال لوپس لگا گیا ہے اس میں کپڑے کے بٹن لگائے گئے ہیں اور پھر ایک تسل لگائے گیا ہے تو آج کل یہ جو نیکلائن ہیں یہ بہت ہی ٹرینڈنگ ہے مطبع کہ سینٹر لیس بہت ہی گلے پہ آج کل انہیں فیشن میں اور اس کے علاوہ گلے کے انڈ پہ تسل یہ بہت ہی فیشن میں انہیں ہیں اور آپ کسی بھی برینڈ کے کپڑے دیکھ لیں اس میں آپ کو یہ ڈیزائن ضرور ملے گا اور اگر اس کے سلیپس کی بات کی جائے تو انہیں سنچ کے اس کے سلیپس ہیں اور اس پر بھی بہت ہی پیاری سی چکنگاری ہے آپ قریب سے دیکھیں کتنا اچھا کٹ ورک کیا ہوا ہے اور باقی یہ اسٹریٹ شیٹ ہے اور اس کے دامن بی بھی بہت ہی خوبصور چکنگاری کا ڈیزائن ہے میں ہاتھ رکھ کے آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو ڈیزائن اچھے سے ویزبل ہو اور باقی اس کی سیم کپڑے سے ہی پائپنگ کی گئی ہے اور ماشاء اللہ سے بہت پیارا ڈریس ہے اور یہ راہ اس کا خوبصور سا پرنٹڈ دوپٹا اور یہ دوپٹا منور کا ہے گولڈن اسٹریپس آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور اس پر بس یہ ہلکی سینہ انہوں نے کریشا کروائی ہے اور جو اس کے کونے ہیں اس پر اس طرح کے ترسل لگوا ہے تو آپ بھی اپنی ڈریسز کو اس طرح ریزائن کر کے انہیں ایک سٹارش اور ایلیکنٹ سا لگ دے سکتے ہیں اور آپ کو میری ٹپس آئیڈیاز کیسے لگے اگر اچھے لگئے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ